کلاسین آگئے ہیں بھلے بھاج کلاسین دیکھیں گے ابھی کیا کرتے ہیں کلاسین is the new batsman دیکھتے ہیں آج کلاسین آج کی مجھے میں کیا کمال کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کلاسین کے پاس opportunity جو ہے ایک بڑی اچھی ہے میں اسے کچھ کہا ہوئی ہے ریجیکٹ ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی اگلی گین کافی باہر تھی ہے گین ہمپائر نے اس گین کو وائٹ بول کرا دیا ہے دوستو اس وائٹ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات ہے تو سکور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلال بڑھ کر یہاں پر ہوتا ہوا یہاں پہ 111 رنس نیلسن پہ پہنچ چکی ہے سکور نیلسن سکور بڑھ کر بڑھ کر ہو جگا اگر ہم بات کر ساؤت ایفریکن ٹیم کا کیت پلیج جی ہمارے ساتھ جوڑے مانگ لگے ہیں یہاں پر یہ گین کو ڈرائیب کر دیا ہے آسانی کے ساتھ بھلے باجوں نے لے لیا سنگل اور سنگل کے ساتھ ہم سکور کی بات ہے تو سکور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہو چلا ہے 113 رنس نیلسن دو ویکٹر تین ویکٹر مصان کے بعد مافت کیجئے گا آہ گئی آپ کو سب بھی بتا دوں یہاں پر تیرہ اور سو پانچ گندے ہو چکی ہیں تیرہ اور سو پانچ گندے کے سام آفتی کے بعد اگر ہم سکور کی بات ہے تو سکور آپ کا جو ہو چکا ہے یہاں پر 135 بن چکے ہیں 135 پہ فیلال ہم بات کرتے ہیں 135 پہ تین ویکٹر بھی ہو چلیے ہیں چلیے دوسرن کی گیند دوسرن کے لئے گیند سام کرن گین بازی کر رہے تھے ایک اور ڈاڈ بال ڈاڈ بال کے ساتھ اور کیسا مافتی ہو گئی ہے ڈاڈ بال کے ساتھ اور کیسا مافتی ہو چلی ہے اب بات ہوتے ہیں آپ سکور اگر آپ دیکھیں گے تو 133 بن چکے ہیں فیلال 14 آورز کی سمافتی کے بعد اوہ نوہ 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 ایک سو انڈر چالیس اے جی آہاں ایک سو چالیس کندر ہی بنے گا میرے خواہ سے جس طرح سے بلے باجی جا رہی ہے بلے باجی کچھ خاص نہیں ہو رہی ہے اس میں نے پتہ ہے ہم بہت خراب بلے باجی ہو رہی ہے گاندے کے تو ہنری ہنری کلاسن جی ہاں کلاسن کی ہم باتے کلاسن جو کیا بھی سٹرائک پہ رہیں گا بھی اور باتے سام کرن اپنے تین اور سمافتی کر چکے ہیں تین اور سمافتی کے بعد ہم باتے تھا آپ کا سکور جو ہو چکا دوستو وہ ہو چلا آپ دیکھ سکرین تین کے اوپر بڑھ کر آپ کو ایک سو تیرہ پہ فلالتین رکھتے چودہ آورس کی سمافتی کے بعد اگلے چھے آورس میں کتنا رن بنا پائے گی ہے ٹیم اب یہ آپ کو ٹائم ہی بتائے گا میں بلکل نہیں بتا سکتا کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو کیا لگتا کتنے رن ہم بنے گا پھر دیکھو میرے لگنے اور نہیں لگنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے میں کہوں گا مجھے لگتا ہے دوستو رن بنیں گے تو بلکل نہیں بنیں گے وہ ڈیپین کرے گا بھائی کیسے کھیلتے ہوں لوگ جتنا اچھا کھیلیں گے اتنا چرم بنے گا ہنرک کلاسن کی بات ہنرک کلاسن یہاں پہ جو آپ کو سننے پر کھیل رہے ہیں سننے گیندوں کا سامنا کیا ہے دیکھنے سور کی اگلی گیند پر کیا ہوتا ایسی بیچ سام کرن چلیں گے اپنے چھوڑ سے لیفٹ آم اگر چلیں ہاں پہ ہنرک کلاسن کے لیے کلاسن نے اسی بیچ اپنا کھاتا کول دیا ہے اچھی گیند ضرور تھی اور بھلے بازوں نے اس گیند پر کھاتے کے ساتھ ہم بات اپنا کھاتا کول دیا ہے بھلے بازوں نے اس سنگل کے ساتھ معاف کیجئے گا ہاں پہ دو رن لے لیا ہے مس فیلڈنگ تھوڑی سی ہوئی تھی اور مس فیلڈنگ کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں انہیں اور بات کے دو رن بھلے بازوں نے آپ اس ہی بیچ پورا کر لیا ہے ان دو رنوں سے ہمیں ٹیم کو جانے پر فائدہ ہو جائے گا اور سکور آپ کو گئے ایک سو تیرہ ایک سو پندر پر فیلال تین وکٹر جھی ہیں ایک سو پندرہ سوچ گئے فیلال اور تین وکٹر انسان کے بعد اس لئے اسی بیچ اس ور کی اگلی گیند آتی ہوئی وہ دو وکٹر سے کریس جارڈن کی گین تھی یہاں پر ہینری کلاسنگ کے لیے اس نے بڑھی ہاں شوٹ مارا کین سیدھا فیلڈر کے پاتھ اور ایک اور ڈاٹ بول کوئی رنیا آئے گا اس گیند پر ڈاٹ کے ساتھ معاف کی جگہ سنگل لے لیا بھلے بازوں نے اور اس سنگل کے ساتھ ہم سکور کی بات ہے تو سکور آپ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں بڑھ کر 520 163fahren مک제 158 آل 242 گیند�� Beauty Face ہم 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 ہے کوش جไดھا بازی کریں گے رسیو انڈرڈوسن کی کیلئے گیند اس بیچ چاہ کریں گے اس گیند پر چلی دیکھتے ہیں رسیو انڈرڈوسن کیلئے گیند تھی اچھی گیند سیدھا سنگل کے لیے معاف کردی گا ڈاٹ بال کے لیے اس ڈاٹ بال کے ساتھ ہم سکور کی بات رہا سکور آپ کا ہو چکا یہاں پر آخری ابھی باہر تھی ہے گیند رمپائر نے اس گیند پر جو وائیڈ بول کرا دیا ہے دوستو اس وائیڈ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات رہا سکور ہو چکا ہے وہاں پر آپ کو ایک سو سترہ رنس اور فیلال تین ویک ٹرکنستان کے بعد چودہ آورس اور دو گندوں کے بعد چودہ آورس اور فیلال دو گندے ہو چکی ہیں اگلی گیند اسی بیچ ایک بار پھر سیک فریج جوڑن گیند بازی کریں گے یہ گیند کافی باہار تھی ہے گیند ایک اور وائیڈ بول تو دو لگتار وائیڈ بول ایفیک دیا انہوں نے دو وائیڈ بول کے ساتھ ہم سکور کی بات رہے سکور اگر آپ دیکھیں گے تو سکور آپ کا چودہ آورس اور فیلال دو گندوں کے سماعت ایک باد ایک سو اٹھار اپنے فیلال تین ویکٹے ہو چکی ہیں وائیڈ کافی بہار تھی ہے گیند ارے خیال سے وائیڈ بول کرا دیا اکاش راجبو جی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سو پچاسی رم بن پائیں گے راجبو جی بلکل ہم آپ کے بات سے سہمت ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے یہ اتنا ہی سکور بن پائے گا چلی دیکھتے ہیں آپ کو تھوڑی دیکھ اندر پتہ پورا کا پورا کلیئر ہو جائے گا اگلی گیند آنے والی ہے کریس جورڈن کی گیند اسی بیچ ایک بار پھر سہرہ سی وائیڈ ڈیو سن جو کی سٹرائک پر رہیں گے آپ کو دیکھتے ہیں سور کے اگلی گیند پر کیا کرتا ہے گیند کافی اچھی گیند تھی سنگل کے ساتھ ایک سو انیس ہو چکے ہیں فیلال تین ویکٹوں کے بعد ایک سو انیس رنس ان تین ویکٹنگ سان کے بعد اگر ہم بات ہے تو سکور ہو گیا ہے رہا ساتھ اپریقہ کی ٹیم کا شکریہ بھائی آپ کا جنڈنے کے لئے دھنیواد آپ کا کرس جورڈن یہاں پہ گیند بازی کریں گے معاف کیجئے کہ یہاں پہ کرس جورڈن ہی ہنڈرک کلاس ان کے لئے کلاس انہیں بھر سے سٹرائی پر رہیں گے دیکھتے ہیں بہت ہی سنڈر چوکے کے لئے اور اس بار موقع بھی تھا موقع بلکل بہت ہی سندر شوٹ لگا دیا چار رنوں کے لئے ہی سندر شوٹ لگا دیا ہے مکومی مکومی ان کو پر مجھے لگتا ہے جی ہاں کہ ان کے اوپر کود گئے ہیں بل باجوں کو جو ہے آپ پر دو رن تین رن لے پائیں گے بل باج اور تین رنوں کے ساتھ ہم سکور کی بات کر دوستو تو سکور جو ہے آپ کا ہو چلا ہے فیلال ایک سو چھبیس رن پر فیلال تین وکٹے ہو چلی ہیں ایک سو چھبیس رن پر فیلال تین وکٹے ہو چلی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پارا ہوں گے سکرین کے اوپر ایک سو ساڑ بنے گا اوکے برو لیٹس سی برو ایک سو ساڑ بنتا ہے دو سو ساڑ بنتا ہے اسی بیچ اوپر کی اگلی گیند آنے والی ہے اوپر وکٹ سے گیند بازی کریں گے کریس جوڑن اپنے اوپر کیا آگلی گیند بسٹرائی پر ہیں آپ کو رسی وانڈا ڈویسن وانڈا ڈویسن کیلئے اگلی گیند کیا کریں گے اس گیند پر ایک اور سنگل لے لیں گے بھل باج سنگل کے ساتھ سکور آپ کا ایک سو ستائیس ہو چکا ہے ماتر تین وکٹ سے گھر ہوں چلی ہیں دوستو جیہاں ستائیس وانڈا ڈویسن وکٹ سے گھر ہوں چلی ہے دوستو جیہاں ستائیس وانڈا ڈویسن وکٹ سے گھر ہوں اگلی یہ اگلی گیند آگل کی سمافتی پندرہ وارس کی سمافتی ہو چلی ہے فیلحال ہم دیکھیں تو گوڑ وکٹ و بیٹ آن بلکو صحیح کا ویری گوڈ ویری گوڈ وکٹ و بیٹ آن برو چلی اللہ ورکہ شروعات ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں شروعات میں کیا ہوتا ہے بہلے باہت جو سٹرائک پر آنگے کرو چوڑ نہیں آ پر پچھلا آور ڈالا تھا برو آدیل رشید کے سارے آورس ختم ہو گئے ہیں کیا میں آپ کو ابھی بھی دکھاتا ہوں بائی بولنگ کارڈ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی چیک کر لیتا ہوں آپ کو آدھوی رشید کی اگر ہم بات کرے اوورس کی دوستو تو اوورس فیلال ابھی کیجئے جس کے اوورس باقی ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دھیان سے سنیے گا سبھی کی سبھی بھائی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ فیلال آٹھ منٹ کی ہماری یہ جو ہے ریکارڈنگ ہو چلیے چلیے دیکھ لیتے ہیں کتنے لوگ ہو چکے یہاں پر ایک سکنڈ دے تو تھوڑا تھا ٹائم لگ رہا ہے میرا بھائی تینشن بلکل نہ لیجیے آپ کو اپ ڈیٹ ہم جرور دیں گے بھائی آپ کو ہم جرور بتائیں گے کتنے ورس بچے ہوئے ٹھیک ہے ان کے اگلی گین یہاں پر ٹوم کرنا ہے کہ ان بازی کے نکلے پہلی گیند پر لے لیا سنگل بھلے باجوں نے سنگل کے ساتھ ہم سکور کی بات ہے تو آپ سکور دیکھ سکتے ہیں بڑھ کر جو چکا ہے دوستو وہ چلا آپ کو ایک سوٹھائی سنس ان تین وکٹوں کے بات آن ٹونٹی ایٹ رنسن لاؤس آف ٹری بیٹس اتا مومنٹ واہ کیا بات ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگلی گیند پر پھر سے گین بازی کا نکلے تھیار رہیں گے سٹرائی پر جو رہیں گے بلے باج وہ رہیں گے آپ کو فیلحال ہم بات کرتے ہیں ٹوم کر رہیں یہاں پہ جو کیا آپ آپ کو گین بازی کرنے کے لئے آ رہے ہیں ٹوم کرنے کے اگلی گیندی سی بیچی سوبر کی دیکھتے ہیں سوبر کی اگلی گیند پر بلے باج کیا کرتے ہیں آہ جی ہاں تو اوبر جو بچے میں آگر ہم بات کرنا آپ کو ٹوم آہ ماف کیجے گا کیا نام تھا ان کا آہ نام بول گیا میں آدھیل رشیت یا ٹوڈے سبسکرائب دیور چینل فرم بانگلدیش یوں گریٹ ورک تینکیو سو مچ برو ایم دوال برو بہت کرنا آپ کو ٹوم کرنے کے لئے آگلی گیند آنے والی ہے دیکھتے ہیں اس آگلی گیند پر کیا ہوتا ہے بلے باجیو سٹرائپ رہیں گے ہنری کلاسن دس پر بلے باجی کرتے ہوئے اس گیند پر دیکھتے ہیں کیا کہا تھا ٹوم کرنے کے لئے اگلی گیند آپ کے جو گھر ٹوم کرن کی اگلی گیند اس بیچ ہنری کلاسن کے لئے کلاسن تینکیو برادر یور ویلکم آئیوش بھائی تینکیو سو مچ سبی بھائیو کا بہت بہت دھنیواد بنے رہی ہے دوستو اگر آپ نے نہیں بنے ابھی تک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے تاکہ نوٹیفیکیشن جو آپ کو ہمارے ویڈیوز کی مل جائیں آگے بھی چلی دیکھتے ہیں اس آگلی گیند پر بلے باج کیا کرتے ہیں کیونکہ دورن بلے باجوں نے اسی بیچ لے لیا ہے دورنوں کے ساتھ سکور جو آپ کا ہو چلا ہے وہ چلا آپ کو یہاں پہ ایک سو تیس پہ تین وکٹ ہے ایک سو تیس رنہ تین وکٹ نمکسان کے بعد اگلی گیند یہ گیند کو ڈرائیو کر دیا ہے پہلا چوکھا لنچاتے ہیں ہاں پر ایک اور سنگل لے لیا بلے باجوں نے سنگل کے ساتھ سکور آپ کا ہو چکا ہے ایک سو تیس پہ تین وکٹ پندر آور سو چار گیندوں کے بعد شلی انڈ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس اقلی گیند پہ بلے باج تیار رہیں گے شلی انڈ چلیک رہیں گے ایسریل ریگ کے لیے گیند مارربان رین اللہ میں گیند برے لیا ہے تو میں دورنہ سانے کے ساتھ بلے باجوں نے پورا کر لیا ہے دو رنوں کے ساتھ ہم سکور کی بعد 133 پہلال تین ویکٹر ہو چلی ہیں 133 رن انتیو ٹریک ننسان کے بعد 190 بولا ہے میں نے 190 اوکے لیٹس سی 190 بھی بن سکتا بلکل بن سکتا بھائی 190 لاب سبی کا بہت بہت شکریہ جو بھی بھائی ہمارے ساتھ بنے بھائی thank you so much for joining the game آپ سبی لوگ کا بہت بہت شکریہ بنے لئے آپ سبی لوگ ہمارے ساتھ 80 لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں thank you so much for tuning in stay tuned guys and don't go anywhere don't go anywhere because we are here with you guys oh 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 what a shot that's gonna be a massive shot guys and it's gonna be a big hit چکا لگا بل با جنے بہت بہت شکا لگا بل با جنے بہت شکا لگا بہت شکا لگا بہت شکا لگا بہت شکا لگا oh my goodness چلیے بھائی یہاں پر ہم نے ایک چیز گلت کر دیا تھا یہاں پر چلیے ہم تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں دے 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 تو سکور کی ہم بات کر دوستو تو سکور آپ کا جو چلا وہ چلا آپ کو 149 رن 3 وقت کے بعد چلی ہمارے ساتھ ساہیدل بھائی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آپ کا ساہیدل بھائی I don't know بانگلا برو you can write down in English اور Hindi probably اگر آپ Hindi اور English میں لکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا رہے گا میرے لئے بھی اور میں سمجھ بھی بھاؤں گا اگر آپ لکھ سکیں گے تو بڑا اچھا رہے گا بھائی سکور کی دوستو بات کے تو سکور آپ کا جو چلا یہاں پر 149 رنس ہو چکے ہیں فیلال اور 149 بات پر تو سکور جو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال آپ کا بڑھ کر ہو گیا آپ پر 149 بات چار بکٹ تین بکٹ معاف کیجے گا چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگلی انتو بلے بات تیار رہیں گے سوبر کی اگلی اندانے والے معاف کیجے گا سولو ورز کی بلال سے معافتی ہو چکی ہے سترہ رہو شروعات ہونے والی ہے آپ 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 مجھے اسی بیچیز آگل اگلی گیند سام کرنے گیند بازی کریں گے آپ یہ گیند ہنری کلاس ان کے لیے کلاس انہیں ڈرائیو کر دیا ہے پہلا رنگ کافی تیجی کے ساتھ بھاگیں گے لیکن وہاں پر فیلڈر کو مس کرتی ہوئی گین جاتی ہوئی سیدھا باؤنڈری لینڈ کے باہر چار رن کے لیے بہت ہی سندر شاٹ کوئی موقع نہیں کسی کے پاس اس گیند کو روکنے کا گیند جائے گے سیدھا چار رنوں کے لیے شوکے کے ساتھ سکور ساوٹ آفریقہ کے ٹیم کا سکور ہو گیا ہے ساوٹ آفریقہ کے گرم ٹیم کی بہت ہی تیجی کے ساتھ یہاں پر آگے بڑھتی ہوئی اور دیکھتے ہیں آپ پر کیا ہوتا اسی بیچ آور کی اگلی گیند آنے والی ہے اگلی گیند تو کیا بھلے بات چوکہ چکہ لگائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی گیند پر بہترین چھوٹ چارن کے لیے سام کرن کی یہ گیند تھی اور سام کرن کی اس گیند کو ہنری کلاس نے نو گیند پر فلال سترہ پہ پہنچ چکے اب یہاں تاور توڑ بھلے باجی جو ہے ان بھلے بازوں کے دوارہ شروع ہونے والی ہے جی ہاں تاور توڑ اب یہاں پہ کھیلیں گے بھلے باجی سی اگلی گیند ایک اور دو رن لے لیں گے بھلے باج ان دو رنوں کے ساتھ سکور آپ کو چکا 145 پہ فلال تین مکابلہ جو کی جاری ہے اگر ہم بات کرے آپ کو یہ ماں جاری ہے اگر ہم بات کرے تو اگلی گیند پر دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے گیند ایک اور سنگل لے لیا بھلے باجی جو نے سنگل کے ساتھ سکور آپ کو گئے راسی وینڈر ڈیوسن یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ستائیس پہ اور ان کے ساتھ ہنری کلاس نے کھیل دے جو کہ آپ کو بہت ہی بہترین بھلے بازی کر رہے ہیں جو کہ بیس پہ بھلے بازی کر رہے ہیں گارہ گیندو کا سامنے کیا ہے گارہ گیندو کا فلال ہنری کلاس نے نہیں کیا اگر ہم بات کرے بھلے بازی دیکھتے ہیں سام کریں ایک بار پھر سے اور کی اگلی گیند لے کر آئیں گے سٹرائک پہ لیں گے آپ کو رسی وینڈر ڈیوسن وینڈر ڈیوسن کی بات ہے وینڈر ڈیوسن جو کہ آپ کو ستائیسے پہنچ چکے ہیں ستائیسے پہنچ چکے ہیں ماتر اور ماتر ایک کس گیندو کا سامنے کیا ہے اور کی اگلی گیند آنے والی ہیں پانچ وینڈ اس بار آئے گی پانچ وینڈ پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پہ لے باز بن سٹوکس نے اور کیوں نہیں کیا بن سٹوکس کو تھوڑی سی پرابلم ہے اس کے پیٹ میں تھوڑی سی پرابلم ہے اس لئے بن سٹوکس ویڈیو پلیز پلے ہاں ہاں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یار ویڈیو کے لئے میں نے کیبل وہ مانگانے لگایا ہے تو میں سکرین کو پر لگاتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کرلو آپ لوگ تو تھوڑا سا انتظار کرلو میں آپ لوگ کو ویڈیو پلے کرنے والا ہوں تھوڑی دیر کے اندر تو آپ انتظار کرلے تھوڑی دیر سول آور سے فلال چار گیندے ہو چکی ہیں اگلی گیند پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک اور سنگل لے لیا بلے باجوں نے سنگل کے ساتھ سکور آپ کا ہوگیا فلال 146 پر تین وکٹ سنگل کے ساتھ سکور آپ کا ہوگیا فلال 147 پر فلال تین وکٹ ہے اور سکسٹین پوائنٹ فلال پانچ گیندے ہو چکی ہیں سنگل کے ساتھ سکور آپ کا ہوگیا فلال 147 پر فلال پانچ گیندے ہو چکی ہیں نین ہے تو کوئی بات نہیں بھائی سو جاؤ مست سو جاؤ آپ کو سوئیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مجھ آئے گا اگلی گیند پر ایک اور سنگل لے لیا بلے باجوں نے سنگل کے ساتھ 147 پر ہو چکی ہیں فلال تین وکٹ اوک نقصان کے بعد ہو 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 بہت اچھا رہا ہے بھائی افریقہ کا بولر ربارڈا ہے ہاں افریقہ کا بولر تو ربارڈا ہے بھائی لیکن یہاں پر ہم بات کے تو بلے باجوں کی تو بلے باجوں بلے بازی کر رہے ہیں ہنری کلاسن جو کہ بیسے کھیل رہے ہیں گیندوں کا سامنا کیا ہے اگلی گیند یہاں پر آؤٹ ہو کر واپس جائیں گے اچھی گیند تھی یہاں پر اسی وینڈر ڈیوشن کے لیے آخری گیند تھی ستروں میں اوور کی اور اس گیند پر یہاں پر چلتے بنیں گے اگر ہم باتے رہے ہیں ہنری کلاسن کلاسن کے لیے یہاں پر موقع زیادہ